بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز عید کا بیان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت اطاع فرمائی اور فرمایا فصلے لے رب کا ونحر اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانے کریں امام ابن ماجہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے سریعات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے اور عید سے مراد عید الفطر اور عید الادحا ان دو راتوں میں جاگنے والا شب داری کرنے والا قیام کرنے والا اللہ کی عبادت میں یہ راتیں گزارنے والا اس کا دل قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا امام اسبھانی حضرت محاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سریعات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ جو شخص پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لئے جنت واجب ہے اور وہ پانچ راتیں یہ ہیں آٹھ نو اور دس زل حج شریف اور عید الفطر کی رات اور پندروی شعبان المعظم یعنی شب برات ان پانچ راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان پانچ راتوں میں قیام کرنے والا شب بیداری کرنے والا ذکر الہی میں یہ راتیں گزارنے والے کے لئے جنت واجب ہے امام ابودعود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے اس زمانہ میں اہل مدینہ سال میں دو بار خوشی کرتے تھے تو فرمایا کہ یہ کیا دن ہے ان دنوں میں خوشی کیوں کرتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہم زمانہ جہلیت میں خوشی کرتے تھے اس لئے آپ بھی خوشی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے تمہیں بہترین اور دو دن عطا کی ہیں اور وہ دو دن عید الفطر اور عید الادہا ہیں امام ترمزی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کیلئے تشریف لے جاتے اور جب عید الادہا کے لئے تشریف لے جاتے تو اس سے پہلے کچھ نہ کھاتے جب تک کہ نمازیں عید ادا نہ کر لیتے حضرت انہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی ادایگی کے لئے تشریف لے جانے سے پہلے چاندے خجوریں کھا لیا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے صحیح حین میں یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی دو رکاتیں ادا فرمائی اور عید سے پہلے اور نہ عید کے بعد نفل پڑے یعنی نفلی نماز عید سے پہلے اور عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ادا فرمائے صحیح مسلم میں حضرت جعبیر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رواد ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا نماز عید ادا کی تو نماز عید کے لیے نہ آزان ہوئی اور نہ اقامت عید کی نماز مسلمانوں پر واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر نماز جمعہ فرض ہے اس کی ادائیگی کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے اور نماز عید کے لیے خطبہ سنت اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید کا خطبہ نماز کے بعد اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے آزان بھی ہوتی ہے اقامت بھی ہوتی ہے اور عید کے لیے نہ آزان ہے اور نہ اقامت یہ فرق ہے نماز جمعہ اور نماز عید کا باقی ادائگی کی شرطیں وہی ہیں جو جمعہ کی ہیں عید کے دن حجامت بنوانا ناخن ترشوانا غسل کرنا مسوا کرنا اچھے کپڑے پہننا اگر نئے ہوں تو ٹھیک ورنہ دھولے ہوئے صاف سترے اس طریقی ہوئے ہوں اور انگوٹھی پہننا خوشبو لگانا صبح کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا عیدگاہ کو پیدل جانا نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا عید الفطر کا موقع ہو تو عید سے پہلے چاندے خجوریں کھا لینا اگر خجوریں نہ ہو تو کوئی اور مٹھی چیز کھانا سیمیاں حلوہ مٹھائی وغیرہ یہ مستحب ہے اور اگر مٹھی چیز نہیں ہے تو نمکین بھی کھا سکتے ہیں مثلا شگر ہے یا طبیعت مٹھی چیز کو پسند نہیں کرتی تو نمکین بھی کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے نماز عید کے لیے سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں مگر جو شخص پیدل جا سکتا ہو تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے پیدل جائے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا کسرہ سے صدقہ دینا عید کا اطمنان اور وقار سے جانا نگاہیں نیچی کی ہوئے جانا آپس میں مبارک بات پیش کرنا ملنا خوشی کا اظہار کرنا اور مسکرا کر ملنا یہ مستحب امور ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر عمل کریں اور دھیروں ثواب کمائیں